موسیقی السلام علیکم گائز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں اپنا کیریئر کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور آپ کو کیا بینیفیٹ ہوگا سب سے پہلے اگر بات کریں کوالیفیکشن کی تو کوالیفیکشن کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیچلر کی ڈگری ہو یا ماسٹر کی ڈگری ہو تب بھی آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں آ سکتے ہیں ایون آپ کے پاس اگر میٹرک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اگر انگلیش اچھی ہے تو آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو اپنا پروفیشن بنا سکتے ہیں اور کچھ سرٹفکیشن ہیں جو میں آپ کو ریکوائرمنٹ کروں گا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کوئی نالیج نہیں ہے وہ یہ سرٹفکیشن لے کر اپنا پروفیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی بنا سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے آئیوش اوشا نیبوش نیبوش یہ کچھ سرٹفکیشن ہیں جن کو لینے کے بعد ایٹ لیسٹ آپ کو بیسک نالیج ہوگا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے کیا چیز اور آپ لوگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو اپنا پروفیشن بنا سکتے ہیں گائز اگر بات کی جائے بینیفٹس کی تو اگر آپ لوگ ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا اگر پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی پہ کافی زور دیا گیا اور بہت سارے کلائنٹس ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو کونٹرکٹر ہے اس کے پاس ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا پراپر ڈیپارٹمنٹ ہو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرسنل ہو تاکہ لوگ سیفلی کام کر سکیں اور جو ان کا پروژیکٹ ہے وہ سیفلی کمپلیٹ ہو اگر انڈیاڈی بات کریں تو انڈیا میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا کلچر ڈیویلپ ہے وہاں پہ مزید پرموٹ ہو رہا ہے ڈیلی بیسز پہ اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو پاکستان یا انڈیا میں کہیں پہ جوب نہیں مل رہی تو آپ موو کر سکتے ہیں گلف کانٹریز میں اسپیشلی سعودی عربیہ دبائی کتر رومان یہ کچھ کانٹریز ہیں یہاں پہ آپ موو کر کے اچھی خاصی رقم جنریٹ کر سکتے ہیں